آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت موجود ہے نیشنل پریس کلپ کے سامنے جہاں پر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت مولان حافظ مقصود صاحب جن کا تعلق مرکز اہل حدیث سے ہے اور ان کے صدر ہے بہت شکریہ حضرت آپ نے ہمیں وقت دیا اس وقت جو مظاہرہ جاری ہے کچھ عرصہ پہلے بل محدود ہوا اس بل کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرہ تعاف فرمائے آج کا یہ مظاہرہ اس ایکٹ کے خلاف ہے جو سولہ ستمبر دوہزار بیس کو مساجد اور مدارس ان کے خلاف ظالمانہ بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاس کیا گیا ہمارا حکومت کے نام یہ پیغام ہے کہ مساجد اور مدارس کا نظام چودہ سو سال سے چلا رہا ہے اور یہ انتہائی پر امن اور ملک کے حق میں مساجد اور مدارس کا جو سسٹم ہے یہ نظریہ پاکستان کے محافظ ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام اور سازش یہ نہ تو پہلے کامیاب ہو سکی اور نہ آئندہ کامیاب ہوگی اور پورے ملک میں اشتعال بیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں علماء جن کی تعداد لاکھوں میں ہے طلبہ جن کی تعداد لاکھوں میں ہے اور کروڑوں کی تعداد میں علماء سے طلبہ سے محبت کرنے والے وہ سارے کے سارے مشتہل ہیں ان کے جذبات مشتہل ہیں وہ حکومت کے خلاف ہیں اور اس بل کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں لہذا حکومت کو چاہیے کہ اول فرصت میں اس بل کو واپس لے بغرنا یہ تحریک ملک گیر چلے گی اور پورے ملک میں حکومت کے خلاف اشتعال پیدا ہوگا آنے والے انتخابات میں یہ ایشو اسی طرح ہوگا جس طرح کہ مشرف پرویز کے خلاف مسجد پر حملہ کرنا ایک ایشو بنا تھا اور آج تک وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے یہ حکمران بیسی طرح دربدر کی ٹھوکر رکھائیں گے اگر اس بل کو واپس نہ لیں